پریٹین نے اس ہوتھی ودروہیوں کے ڈرون مار گرائے ہیں اور ہوتھی گھٹ کا بیان سامنے آیا اس نے کہا کہ اسرائیل کے جہازوں کو وہ لال ساگر میں روکتے رہیں گی لیکن باقی دیشوں کے جہاز لال ساگر سے آ جا سکتے ہیں صرف اسرائیل کے جہاز اس کے ٹارگٹ پر ہیں تو ہوتھی سے پہلے تو ہماس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہے حزباللہ بھی تباہی کٹر یہاں پر اسے ستا رہا ہے اور ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ فلسطین کے سب سے بڑے سمرتھک دیش نہیں اب ہماس کے سب سے کٹر دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے اب پوری دنیا پوچھ رہی ہے کیا ہمدردی دکھاوا کر یہ دکھا کر ہماس کے ہی خریبی نے اس کی پیٹ میں چھوڑا بھوم دیا اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ ہماس کا خاتمہ تیہ نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ ہزباللہ کی تباہی تیہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہوتھی بھی مارا جائے گا یہ دھمکی کونی سے دی جا رہی بمباری سے دی جا رہی مزائل کے حملوں سے دی جا رہی لیکن ہماس کو ختم کرنے کی سب سے بڑی سپاری تو اس کے سب سے بڑی حمایتی نے ہی دی کازہ کی تباہی کی سکرپٹ اب میڈن ترکی ہو چکی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہماس سے سب سے بڑی گداری ترکی نے کی ہے کل تک ہماس کا فین نمبر ون اس کی حمایت کرنے والا اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے اردوان نے ہماس کی پیٹ میں جیسے چھورا پھونک دیا ہے ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر مشکل گھڑی میں فلسطین کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کرنے والے اردوان نے اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ ملا لیا ہے اس دوستی کا مطلب ہے ہماس کی موت اور اس میں اردوان کی منظوری شامل ہے اب ترکی کو اسی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے جس میں دھوکا ہے جس میں گداری ہے جس میں ہانیاں کی موت بھی چھپے ہوئی ہے کازہ میں بمباری شروع ہونے کے بعد سے ترکی اور اسرائیل کے بیچ ویاپا 34.8% تک بڑھ گیا ہے اسرائیل کو ترکی کا نریات نومبر 319.5 ملین ڈالر سے بڑھ کر دسمبر میں 430.6 ملین ڈالر ہو گیا ہے یعنی ایک طرف یدھ چل رہا ہے اور دوسری طرف ترکی کاروبار کر رہا ہے مطلب یہ کہ یدھ ہونے کے بعد سے ترکی اور اسرائیل کے بیچ ویاپار بڑھ گیا ہے جب گازہ میں کھون خرابہ جاری ہے تب ترکی نے اسرائیل کو ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ڈیسٹینیشن بنا لیا ترکی نے فلسطینیوں کی جان کی قیمت اپنی ایکسپورٹ والی ڈیل سے مٹا دی ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی اور آسپاس کے پورے پشمیشیا کے لوگ اردوان سے سوال کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کی سینکی وردی بھی ترکی میں بن رہی ہے اس وقت اسرائیل جن جوتا سے گازہ کو روند رہا ہے وہ بھی ترکی میں بن رہے ہیں اس وقت تھنڈ سے بچنے کے لیے اسرائیل کی سینک جن گرم کپڑوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ترکی میں تیار ہو رہے ہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ گازہ میں اٹیک کے بعد سب سے پہلے اردوان نے اسرائیل کی نندہ کی تھی اردوان نے تو نیتن یاہو کی دولنا ہٹلر تک سے کر ڈالی تھی اردوان نے ہر سمیہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس سچائی سے بردہ اٹھ چکا ہے پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ بھلے ہی ترکی کے راشت پتی تیب اردوان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں لیکن اصل میں تو وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر بہت خاموشی سے اپنا کاروبار چپکا رہے ہیں گازہ ہر دن مر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو یدھ کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہر بڑتے دن کے ساتھ گازہ میں اسرائیل کی فورس کا آپریشن ایس ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف نماز کے ہمائیٹیوں کی بھی خیر نہیں لالت ساگر میں گوہرام مچانے والے ہوتھی ودروہی اب امریکہ اور بریٹن کے ٹارگٹ پر آ چکے ہیں بریٹن کی نو سینہ کے ڈسٹروائر ڈائیمنڈ نے ہوتھی کے 21 ڈرون اور میزائل کو مار گرایا ہے ڈائیمنڈ کے حملے سے ہوتھی ودروہیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس حملے میں 18 ڈرون دو اینٹی شپ کروز میزائل اور ایک اینٹی شپ بلیسٹک میزائل کو لانچ ہونے کے بعد ہی گرا دیا گیا گازہ میں چل رہی بمباری کے بعد ہوتھی پرو ایکٹیو ہے ان کو ایران کا سمرتن بھی حاصل ہے وہ لال ساگر میں اسرائیل کے جہازے کو نشانہ بنا رہے ہیں 19 نومبر کے بعد سے لال ساگر میں کارگو شپ پر یہ ہوتھی کا 26 ہون حملہ تھا ہوتھی ودروہی لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں پروز میزائل بھی فائر کر رہے ہیں پلیسٹک میزائل سے بھی اسرائیل کے دکشنی علاقے پر اٹیک کر رہے ہیں ساتھ میں اسرائیل اور امریکہ کو لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں ہوتھی ودروہیوں کے ٹارگٹ دو ہیں پہلا ہے اسرائیل اور دوسرا ہے امریکہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے شپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ امریکہ کو بھی اپنا دشمن نمبر دو مانتا ہے گازہ میں چل رہی جنگ کے بعد دنیا میں کاروبار کے لحاظ سے حالات کتنے گمبیر ہو چکے ہیں اس کا خطرہ سب محسوس کرنے لگے ہیں اسرائیل نے دنیا کے پریشر کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے لہٰذا اب ہوتھی ودروہی جن کی ایران سے بے حد قریبی ہے انہوں نے اسرائیل کے شپ کو ٹارگٹ کرنے کا پیسلہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے شپنگ لین دنیا کی لائپ لائن ہے اور یہاں پر حملہ کرنے کا مطلب اسرائیل کے گلے پر حملہ کرنے جیسا ہے من الملاحة في البحرین العربی والأحمر حتی وقف العدوان ورفع الحصار عن اخواننا الصامدین في قطاع غزة انہا الگوات المسلحة اليمنیہ تؤکدو حرصہ الكامل على استمرار حرکت الملاحة في البحرین العحمر والعربی الى کافت الوجہات عدى موانئ فلسطین المحتلہ آخر سمندر میں ایسا اوبال کیوں آ رہا ہے اب یمن کے ہوتھیوے دروہیوں نے اسرائیل اور اس سے جڑے جہازوں پر حملے تیز کر دیئے ہیں یعنی ادن کی کھاڑی میں اور لالت ساگر میں اب کارگو جہاز کے دو دشمن تیار ہیں یمن کے ہوتھیوے دروہی جو گازہ پر اسرائیل کی بمباری رکوانے کے لیے اسرائیل کے جہازوں یا اس کے لیے مال لے جا رہے کارگو شپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ دونوں ادن کی کھاڑی اور لالت ساگر میں جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہی سے ایشیا کی طرف سے یورپ کو راستہ جاتا ہے دنیا کی سب سے اہم شپنگ لین مسکری سویز کینال سے گزرتی ہے اگر اس شپنگ لین کی طرف لالت ساگر سے ہوتا ہوا جا رہا راستہ بلوک ہو جاتا ہے تو یہ راستہ چھ ہزار کلومیٹر لمبا ہو جائے گا کیونکہ تب سمدری جہازوں کو افریقہ کا چھکر لگا کر یورپ پہنچنا ہوگا اگر اسرائیل جانا ہے تو راستہ دس ہزار کلومیٹر تک زیادہ ہو جائے گا تین سے پانچ دن کا سفر اور لمبا ہو جائے گا زیادہ فاصلہ یعنی زیادہ لاغت زیادہ وقت اور کاروبار پوری طرح چوپن یہی ہے یمن کے ہوتھیوے دروہیوں کا ٹارگٹ کیونکہ وہ گازہ میں بمباری کا بدلہ اسرائیل کے جہازوں کو بنا کر کرنا چاہتے ہیں اور ایسا انہوں نے کرنا بھی شروع کر دیا ہے یمن کے ہوتھیوے دروہیوں نے پندرہ دیشوں کو للکا رہا ہے یعنی ہوتھیوے دروہیوں نے پندرہ دیشوں سے یکدھ لڑنے کی تیاری کر لی ہے موسیقی